نمسکار ساتھیو آپ دیکھ رہے ہو ویٹی و لوگس یوٹیوب چینل پیس بک پیس ساتھیو آج آگئے ہوں میں جیسے سردار سہر ایک دان منڈی بولا ہے یا کرسی منڈی بولتے ہیں سردار سہر کرسی منڈی میں آگیا ہوں کسان بھائیوں کے بیسے میں ہمیں ادھر ادھر جا کر کھیتی باری کے ویڈیو لاتے ہیں اور کسان بھائیوں کی ڈیٹیل دکھاتے ہیں ہر حمیثہ کے لئے سب سے اہم ہمارا چینل ہے وہ کسانوں کے بیسے میں مزدوروں کے بیسے میں یا اور بھی آگئے اس کے بیسے میں دوگ پتیوں کے بھی ویڈیو آتے ہیں بڑے بڑے ویڈیو آتے ہیں جیسے دکانوں کے بھی ویڈیو ہوتی ہے چوناؤں سمی کرنے کے بھی ویڈیو ہوتی ہے لیکن آج ہمارا ایک ایسا صوبہ کی پراپتہ ہے کیونکہ ہم کسانوں کے بھی جب کسانوں کے کرسی کے کاریے میں دھانیں جو ہوتے ہیں جیسے بیرانی چھتر میں دھان ہوتے ہیں گوار ہوتے ہیں موٹ ہوتے ہیں باجرا ہوتے ہیں کئی پرکار کے دھان ہوتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں اور سنسائی چھتر میں مونپھلیے کے راج سرشیوں میں کیمرامین کو بولوں گا کہ جیسے ہم گھوم رہے ہیں ویسے بھی گھوم بھوک رہے ہیں کیونکہ سنسائی چہتر میں جیسے کئی پرکار کے نرمیں نرمیں آتے ہیں اور بھی کئی پرکار کے موپھلیوں کے لئے بھی آتے ہیں اس کو کسانوں کے لیے ایک ایسا استان بیشنے کے لیے ضروری ہے وہ استان ایسے ہوتے ہیں جیسے کرسی منڈی میں استانی ہے جو استائی ایماندار ایک مہتو پورن دھان کے بیع پاری جو بیع پاری ہے وہ بولی لگاتے ہیں بولی لگا کر کسان بھائیوں سے دان ہے وہ اچھت مولے پر کھریداری کرتے ہیں اس کے بچے میں آج جیسے ایک میں جیسے کسان ٹریڈرز یہاں پر ایک گودام ہے دکان ہے وہاں پر میں کھڑا ہوں ابھی تھوڑی ہماری آگے چل کر وہاں پر ملاگات ہوگی جو کسان ٹریڈرز میں جو بھی ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں کسان بھائی اسی ایریے کے ہو یا دور کے ایریے کے ہو یا رازتان میں کونسی بھی جگہ کے ہو جو سردار سیر میں کرسی منڈی میں کسان ٹریڈرز ایک سو ایک نمر دکان دکان کے نمر لگا ہوا ہے ہر جگہ جو منڈیوں میں دکانیں ہوتی ہیں اس پر نمر ہوتا ہے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک سو ایک نمر کی بات کر رہے ہیں اس کا ویورن میں آگے چل کر ہمارے سیٹھ دی ہے اسے آپ تک اروبر کرو ہوں گا کیسے کیسے کھریداری کرتے ہیں کسے کسے کار یہ کرتے ہیں کتنے اچھی اتداموں پر کھریدتے ہیں کتنے سالوں سے یہ دکان ہے اس کے بسے میں چلتے ہیں سیٹھ جی کے پاس اب میں کسان ٹریڈرز سے جو دکان ہے دکان کے اندر چلتا ہوں آگے تھوڑا میں نے سیٹھ جی سے سمپرک کرنا ہے اوپس ہے اوپس کے اندر آگیا میں سب سے پہلے جو بھی اوپس میں جو ہمارے جو درسک ہے اس کا بہت بہت ہماری چینل کے مادم سے سواگت ہے یہ یہاں جو سیٹھ جی ہے جو سردار سیر میں ایک سو ایک نمر دکان ہے اس دکان کے جو مالک صاحب ہے ان سے توڑا ہم نے سمپرک کرنا ہے آپ پاکستان بھائیوں ہم یہ نمیدن کر رہے ہیں کہ جو بھی کریے بھکریے جو دھان کے ہوتے ہیں جیسے بیرانی جو چہتر کے دھان ہوتے ہیں وہ بھی کھریدا جاتا ہے اور سنچائی چہتر کے وہ دھان ہوتے ہیں وہ بھی یہاں کھریدا جاتا ہے تو چلے سب سے پہلے تو ہم یہاں آئے ہیں تو نمسکار اور جہرام جی کی کرتے ہیں نمسکار جی سرے نمسکار جی نمسکار سر ایسے تو ہمارے ویڈیو پر ہی آپ کا کمنٹ بہت آتے ہیں اور ہم جانتے بھی ہے لیکن ہمارے درس کو کو آپ بتائیے اپنا نام پرچے میرا نام راجو تھلوڑ ہے گومنٹیا سے ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ راجو جی تھلوڑ گومنٹیا کے رہنے والے ہیں سردار سر تسلیم میں گومنٹیا گاہ میں وہاں کے اور راجو جی آپ کا بہت بہت ہمارے چینل کے مادم سے سواگت ہے اور آپ کی جو ایک سو ایک نمبر کی دکان ہے اس کی ایک بہت پرسنتہ ہمارے جیسے موبائل پہ آ رہی ہے بہت سارے درسک درسک ہے وہ ایسے بولتے ہیں کی راجو جی سے تھوڑا موبائل پہ سمپر کرو اور کیا کیا دھان ہے وہ کھریدا جاتا ہے کتنے دنوں سے راجو جی ہے وہ تھلوڑ ہے وہ اسی سردار سیر میں وہ کریے جو دھان کی کریے کا کام جو دکان میں کرتے ہیں تو یہ بتائیے راجو جی تھوڑا میں تو کرسی منڈ میں چار سال سے کام کرتا ہوں لیکن اس دکان کی اوپننگ ہے ستائیس تاریخ ہوئی تھی بچھلی ستائیس سے نوے میننے ستمبر میں ستائیس نوے میننے کی ستائیس تاریخ ہو دوزار تیس میں دوزار تیس میں اس کی اوپننگ ہوئی تھی ویسے میں کرے وکرے کا کام منڈ میں چار سال سے اسی منڈ میں کرتا ہوں مونگ پھلی موٹھ گوار بازرہ سرسون چنہ اور نرمہ کسانی کھیتی بڑی ہر طرح یہ جو بھی ہمارے گھتے کرسی میں ہوتے ہیں انہیں سب پاس کے سارے کرے اور کرے کرتے ہیں تو راجو جی آپ جو اس دکان کی اوپننگ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس گرائک آئے ہے وہ ہمیں تو ایسا پتہ بھی ہے سنتوشٹ ہو کر وہ ہو جاتے ہیں لیکن آپ بھی بتا دیجئے کی گرائکوں کی سنتوشٹی آپ کا کرتا ہوئی ہے گرائک سنتوشٹ ہوتے ہیں ہاں گرائک بلکل سنتوشٹ ہوتے ہیں ستائیس تاریخ اوپننگ کی تھی اس دن ہم نے پندرہ سو سے دوزار کسان بھائی یہاں پہنچے تھے اور سب ہی کو کھانے کی چائے پانے ناشتیں سب اوستہ کی تھی اور سب سنتوشٹ ہو کے گئے تھے اپنے اپنے جو بھی کرسی نکلی ہوئی تھی موپلی وازرہ موٹ گوار جو بھی وہ ہمارے دکان پر اس دن لے کے اور سب سنتوشٹ ہو کے گئے تھے آجو جی ایک میں نویدن کروں گا کی اب جو اسی ٹائم ہے ابھی دان کو جو کسان بھائی نکالتے ابھی تو موٹوں کی جو کھلے نکالتے وہ موٹوں کی کھیتی ہو گئی ہے تو موٹ آنے لگ گئی ہے کیا ہاں بھی موٹ اور نرمہ اور موپلی بھی ڈیلی چار سو پانس سو سات سو پور یامدنی ہے بندی ہے ابھی بھی موپلی بھی آوے موپلی بھی سس سات سو پور یامدنی پڑھے ہوتی ہے اور نیا نرمہ ہے وہ نکل گیا گیا ہاں نیا نرمہ یامدنی شروع انہیں دس پندرہ دن ہو گئے ایک راجو جی آپ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں تو سردار سہر تحصیل کے ہی جو کسان لوگ ہے وہ آتے ہیں دور دور سے بھی آتے ہیں ہمارے چہتر کے کسان لوگ بھی بہت آتے ہیں یہاں نہری لاکہ ہے رہیہ ٹھنڈے سائیڈ تارہ نگر ساور سائیڈ یہاں کے بھی کسان آتے ہیں اور سردار سہر چہتر یہ آتے آتے ہیں باہر کے بھی آتے ہیں جانس پارا نگر کر سمنڈی ابھی تک اچھی 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 طریقے چلو نہیں ہے ابھی اس نے سردار سہر لوگ مو پھنی لے گی آتے ہیں راجو جی جو بھی کسان بھائی ہے وہ یہاں منڈی میں دان لے کر آتے ہیں تو اس دان کی جیسے بولی لگتی ہے یا ہاں ہر دان کی بولی لگتی ہے دس بیس تیس ویاپاری سبی اکٹھے ہو گئے اور صبح ساڑھے گیارب جی بولی شروع ہوتی ہے شام دو پانچ مجھے تک جو بھی مال آتا ہے اس کی بولی ہو کے لی بھائی ہوتی ہے اچھے دام کسانوں کو بولنے بھی ملتی ہے راجو جی ایک ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کسانوں کی کسان دان منڈی بولتے ہیں تو دان منڈی میں مطلب ہے جیسے ہمارے سرکار ہے جیسے اسی سردار سہر کے تو جو بدائک بھی ہوتے ہیں اور بھی ہوتے ہیں جو اس منڈی کے لیے کوئی کار یہ کرتے ہیں کہ جیسے روڑ بغیرہ یا کوئی اور لائٹن لوٹے کا سادہ نہیں اور سرکار کا سیو کیا ہے ابھی پچھے ہمارے منڈی کے اندر نئی روڑیں بنی ہیں پوری منڈی کے اندر نئی لائٹیں لگی ہیں پہلے کے بزائے ابھی بہت اچھا صدار ہوا ہے بہت زیادہ صدار ہے باقی جو سرکاری کانٹے لگتے اس پہ کسان کے سو یا ڈیٹھ سو کنٹل جو مخفلی ہوتی ہے وہ سرکاری کانٹے پہ 50 کنٹل ہی۔ اس لیے کسان کو جو گورنمنٹ باہتی کرتی ہے وہ 25 کنٹل کا ہی's ملتا ہے گورنمنٹ کا باہ 25 کنٹل کا یہ نہیں مال گورنمٹ اب Plan مہ بلدی ہی دام رکھا ہے اس سال گورنمنٹ وہ کسان کے میرا سامنوں میں کسانوں میرے خی pl quais اenenی صورہ کنٹل مخلی ہے تو گورنمنٹ کے میری پچیس کنٹل لگتییا لیکن ، آپ کو کسان کو شرکا粉ی ہی نہیں ملتا ہے ساری طولتی نہیں ہے ساری نہیں طولتی ہے ہر کسان ایک کسانی 25 کنٹل ہی طولتی ہے ایک کسان گی 25 کنٹل ہی طولتی ہے ہاں جی اور اس کے بعد اور اسٹو کسانوں کے پاس ہوئے تو وہ کیا گرہ وہ کسان سارے منڈے میں مال لاتی ہے ہمارے ویہباری بھائی ہے یا میلر بھائی ہے ہمارے سرزار سر میل بھی بہت لگی یا دانے کی گھوٹے کی تیل میل بھی لگے یہ ہے وہ سبھی بولی میں اچھے باؤں ملتا ہے اور بولی میں مکہ عمال سارا پرائیویٹ میں بکتا ہے ہماری بات ساتھیوں راجو جی تھالوڑ ہے گومٹیا والے ان سے ہو رہی ہے کسانوں کے بسے میں تو کسان لوگ یہاں جب کوئی بھی گودام پہ آتے ہے تو اس کی سنتوشٹی ہونا ضروری ہے جو بھی دان لے کر آتی ہے تو تو ایک بات اور ہم پوچھیں گے کی راجو جی جو بھی کسان آگئے ابھی تو یہاں سیزن نہیں ہے سیزن ہوگی تب کسان بھائی ہے وہ سٹوک لائیں گے تو یہاں کئی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سٹوک تلانے میں اور ٹائم لگتا ہے تو جو بھی ٹائم ہوتی ہے تو اس کے کسانوں کے جیسے کھانے کی پینے کی یہاں پر اس منڈی میں کوئی بیوستا ہے ہمارے کسان صبح آ جاتے ہیں اور سیزن کے ٹائم میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے لیور کی اور کی کمی رہتی ہے اس لیے لیڑ تک شام کو بار آئے ایک بجے تک دو بجے تک کئی کئی بار پوری رات لگ جاتی ہے مال تلنے میں ہم کسان کے لیے رہنے اور کھانے کے لیے ساری بیوستہ دکان پر کرتی ہے کھانے کے لیے ٹپن آتا ہے اور رہنے کے لیے کسان کے لیے دکانیں اوپر مکان بنا ہوا ہے اس میں رہنے کے لیے کپڑے گئے اور لانے دونے سب بیوستہ ہم لوگ ہمارے دکندار بھی کرتے ہیں ساری کتنے کسان لوگ یہاں آ کر ایک دکندار کے پاس اگر ایسا تو ہمیسا ہوتا نہیں ہے کوئی کوئی رکھتا ہے لیکن رکھ جائے تو کتنے ایک جو دکندار وہ کسانوں کی رہنے کی بیوستہ کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس کسان کو ایک دکندار رہنے کے لیے بندوبست کر سکتے ہیں کھانے کے لیے تو کسان کے لیے ٹپن آتا ہے کوئی دکندار اپنے فرمگے اوپر ہی رسویاں رکھتے ہیں جن سے کھانا بنوا کے اس کو کھلا دیتے ہیں اور رہنے کے لیے کم سے کم پندرہ بیس لوگ ایک ساتھ ایک فرم پر رہ سکتے ہیں جازو جی ایک ہم بات کرنے جارے کہ جو آپ جو دکندار لوگ ہو تو سبھی کے پاس ایک ہی جو ایسے ہے ریٹی ریوات جو کسانوں کے لیے بیوستہ کرنی یا ایک آپ کی دکان پر یہ بتا دیجئے اور بھی جو دکندار ہے وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کیا ہمارے منڈ کے اندر ایک سو ساٹھ دکان ہے ہر دکندار کسان کے لیے پہلے کسان کے لیے ویوستہ کرتے ہیں پھر اپنے گھر جانے کی تیاری کرتا ہے پہلے کسان کے لیے کھانے رہنے سونے کیونکہ موبلی سیزن میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے کپڑے سب ویوستہ کسان کے لیے ہر دکندار کرتا ہے جازو جی ایک ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے ویٹی با لوگ یوٹیوب چینل فیس بک بھی چل رہا ہے تو آپ کیا ہمارے چینل دیکھتے ہو ہاں میں آپ کا اپنا سارا چینل دیکھتا ہوں جو بھی آپ ویڈیو پلوڈ کرتے ہو میں ہر ویڈیو دیکھتا ہوں جب بھی میرے کو کچھ ملتی ہے میں تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو اپنا ویڈیو ہی دیکھتا ہو آپ ہمارے ویڈیو سے کیونکہ ہم زیادہ کر کسانوں کے یا کوئی بیرانی چہتر کے دو علاقے ہیں اس میں جیسے کئی بار کیا ہوتا کی نرمے کی پسل ہے وہ نشٹ ہو گئی اب کی بار ہے وہ اور کئی بار جیسے لائٹ کے بھی سے میں کٹوٹی کے بھی سے میں درنا پر دستان پبلک نے کیا تو اس کا ویڈیو آگے پونچا ہے تو ان سے آپ کی کیا رہا ہے سنتوشٹ ہو یا کیسے میں آپ کے ویڈیو چینل کا بہت اچھا پرینڈ ہو وہ میرے کو بہت اچھی پسند جو ویڈیو آپ ڈالتے ہو آتا ہے کیونکہ آپ نچہ ورک کے لوگوں کی بہت زیادہ آواز ہاتھوں ہر برک کی آواز اٹھاتے ہو خیتوں میں جاتا ہو کسانوں کی پسل برباد ہوتی ہے اس کی آواز اٹھاتے ہو کسانوں کو گھٹا ہوتا ہے اس کی آواز اٹھاتے ہو کسانوں کو بجلی نہیں ملتی اس کی آواز اٹھاتے ہو اس کے لئے میں اپنا بہت اتصاف ہریند ہو ابھی میں جو راجو جی تھالوڑ ہے ان سے تھوڑا میں سمپڑکر آپ تک پہنچے ہیں اور ابھی میں راجو جی کی جو اوپس ہے یہاں اوپس میں جو تھوڑا ویورن ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جو بھی ہمارے دکان ہوتی ہے یا اوپس ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ایک پوجہ گھر ہوتا ہے اور پوجہ گھر میں سب سے پہلے پوجہ کی جاتی ہے پوجہ کرنے کے بعد ہی ہے وہ دندہ پرارم ہوتے ہیں اور آگے دندہ پہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں تو یہاں راجو جی تھا لوڑ ہے وہ یہاں ایک جو پوجہ گھر اور پوجہ کرنے کا استان بنایا گیا ہے اسی اوپس کے اندر بہت اچھا سب سے پہلے تو میں نے یہ کام پسند آیا راجو جی کہا کہ یہاں پر ساپ سپائی ہے وہ اچھی ہیں اور جو بھی گرائک لوگ یہاں دو چار پانچ اکٹے ہو جائے تو یہاں ایل ایڈی کی بھی اوستا کی گئی ہے یہاں بیٹھ کر چاہے پانی پی کر آرام بگرا کر سکتے ہیں راجو جی تھا لوڑ کے بعد جیسے ہمارے راجو جی کے بنوی صاحب ہے ان سے تھوڑا ہم پرچے اور کریں گے کیا نام ہے کونسی جگہ کے رہنے والے ہیں یہ بھی اسی دکان میں ہی جیسے راجو جی کی جگہ ہے جیسے سیٹھ جی ہوتے ہیں سیٹھ جی کی جگہ ہی ہے سارے کام ہیں وہ کرتے ہیں اور ان سے تھوڑا ہم سمپرک کریں تو نمسکار جی سر آپ کا سب سے پہلے پرچے بتائیے نام پرچے گاؤں بتا دیجئے درست کا دیکھتے ہیں ہمارے ویڈیو میرا نام رام پرداب شہران ہے ڈانی پانچ اوڑا کر رہنے والا ہوں راجو جی آپ کتنے دنوں سے یہاں کام کرتے ہو آٹھ دس مہینے ہو گئے آٹھ دس مہینے ہو گئے کیسے چل رہی ہے دکانداری ٹھیک ہے بڑیا چل رہی ہے ایک راجو جی آپ کے جیسے سالہ صاحب لگتے ہیں ان کی پرسنتہ ہمارے چینل کے معظم سے آئی تو ہم نے سوچا کہ جیسے کرسی منڈی میں جو ایک کسان ٹریڈرس ہے اس میں جا کر تھوڑا ہم پرچے کریں اور درستوں کو بتائے دان دون کی یہاں کریے بھی کریے بھی ہوتے ہیں اور کتنا مہتو ہے راجو جی میں جو لوگ اس کو ہمیں کمنٹ لکھتے ہیں کہ راجو جی کا جو ایک ویڈیو دکھو اپس کا اس کے ویڈیو دکھو اور کام بھی کرتے ہو تو اس کے ویڈیو بتاؤ سب سے پہلے تو اس کے ویڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ کسان سنتوست ہونا چاہیے راجو جی جیسے کرے بکریا کا کاریا کرتے ہیں تو جو بھی کسان لوگ ان سے جڑا ہوا ہے وہ سنتوست ہو کے جاتا ہے یہاں سے سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جو گرائک آتے ہیں وہ سنتوست ہو کر جاتے ہیں ہاں جو بھی جس ٹائم با اوپر ڈپرینٹ کرتے ہیں جو بھی دان لاتے ہیں وہ سمیں پر ٹائم پر یہاں پر کھریداری کر کے راجو جی ہے وہ گرائکوں کو ملو سنتوست کرتے ہیں ہاں سنتوست کرتے ہیں رامپرتاب جی ایک ہمارے ویڈیو چل رہے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ تو اسی کے مدم سے ہم آج آپ کا ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت بڑی ایلگ رہے ہیں بہت بڑی ایلگ رہے ہیں درست کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک سیر سپورٹ جرور کرنا ہے کیونکہ ہم آگے بھی ایسا ویڈیو آپ تک پہنچا سکے ہم کڑے ہیں سردار سیر کے کرسی منڈی میں اور کرسی منڈی میں ایک کسان ٹریڈرس ہے وہاں کے اوپس میں تو بہت اچھا ہمیں ہے کہ آنند آیا اور آگے کا ویڈیو اور دکھائیں گے دوستو دنے بعد ہمارے چینل کے مدم سے ہیں جو بات ہوئی ہے وہ راجو جی تھالور گومٹیا والے ہیں ایک سو ایک نمر دکان ہے آپ کو نمر بتا دیا ہے جد بھی آپ کو نرما موپلی یا اور تارا میرا شرشون جو بھی سمیں کے انصار پصل ہوئے اس کو بکری کرنے کے لیے سردار سیر کی جو کرسی منڈی ہے وہاں پر ضرور پہنچیں اور راجو جی تھالور سے سمپرک ضرور کریں